السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کڑھائی پانیر بنانے کی ریسپی جو کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور اس کو بنانا بھی بلکل آسان ہوتا ہے تو آپ بھی ایک بار اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا تو بینہ ٹائم ویس کی چلتے ہیں اس ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیا اس میں کڑھائی مسالہ ہمیں تیار کرنا ہے جس کے لئے ہم نے ایک ٹیبل اسپون دھنیا لے لیا تھا ایک ٹیسپون سوف ایک ٹیسپون کالی مرچے ایک ٹیسپون زیرہ اور تین سکھی لال مرچے ڈال کے اچھے سے مسالوں کو یہاں پہ روز کر لیں گے تو چار سے پاس منٹ کے لیے اچھے سے مسالوں کو یہاں پہ ہمیں روز کرنا ہے تو یہ دیکھیں چار سے پاس منٹ ہو چکے ہمارے مسالے اچھی طرح سے روز ہو چکے ہیں اب اس کو نکال لیں گے مکسر کے جار میں اور ایک دردرہ سا پاورڈر جیسا یہاں پہ ہم ریڈی کل لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا پاورڈر ہم نے یہاں پہ ریڈی کل لیا اب اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں وہ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ ہم نے پین لے لیا اس میں ڈالیں گے دو پڑے چمچ تیل کے تو تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اب اس کے بات اس میں ڈال دیں گے پانیر جو میں نے دو سو پچاس گرام پانیر لیا پانیر کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا آپ کو جس بھی شیپ میں یہاں پہ پانیر پسند ہو اس شیپ میں آپ ریڈی کر کے یہاں پہ فرائے کر سکتے ہیں تو بس پانیر کو ہمیں زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس دو سے تین منٹ کے لیے ہی فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہماری پانیر اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اب اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اب وہی والا پین لے لیا اس میں دو بڑے چمچ اور تیل گرم کر لیا تھا کٹ کر کے یہاں پہ ڈال دیا تو ایک بڑی پیاز لے لی تھی اس کو کیوب میں کٹ کر کے یہاں پہ ہم فرائے کریں گے تو پیاز کو بھی حلکے ہی سے فرائے کریں گے ہم بس تین سے چار منٹ کے لیے اسی کے ساتھ ہم ایک شملہ مرچ ڈال دیں گے وہ بھی میں نے اسی طرح سے کٹ کر کے یہاں پہ ڈال دیے اس کو بھی ہم حلکے سے فرائے کر دیں گے تو یہ دیکھیں شملہ مرچ اور پیاز ہماری فرائے ہو چکی ہے اب گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور اس کو پلیٹ میں نکال کے رکھ دیں گے سائٹ پہ اب اگر ادھر والے کڑھائی لے لیں گے اس میں دو چار بڑے چمچ تیل لے لیں گے اور تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے تو تیل ہمارا یہاں پہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے بعد ایک ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے زیرے کو ہلکے سے کریکل ہونے دیں گے اسی کے ساتھ دو سوکھی لال مرچے بھی ڈال دیں گے تاکہ زیرے کا اور مرچوں کا اچھا سا فلیور آ جائے تیل میں اب اسی کے ساتھ ایک پیاز لے لی تھی میڈیم سائس کی اس کو بارک چوب کر کے یہاں پہ ڈال دیا ہے اب پیاز کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک فرائے کریں گے جب تک پیاز ہماری ہلکی سی سوفٹ نہیں ہو جاتی اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا تو یہ دیکھئے پیاز ہماری سوفٹ ہو چکی ہے ہلکا سا کلر چینج ہو چکا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے دو ٹی سپون ادرگ لسن کا پیسٹ اور ادرگ لسن کا پیسٹ بھی یہاں پہ اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو ادرگ لسن کا یہاں پہ کچھا پن ہو وہ یہاں پہ نکل جائے تو یہ دیکھئے تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے ادرگ لسن کو بھی بہت ہی اچھی طرح سے بھون لیا اب اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر ایک چوتھائی ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون دھنیے کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون ڈالیں گے نمک کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے سارے مسالوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ بھون لیں گے تاکہ جو ہلدی کا کچھا پن ہو وہ یہاں پہ نکل جائے تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ کے لیے مسالوں کو بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا ہے آئل بھی اچھا سا سرفیس پہ آ گیا اب اسی کے ساتھ ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے اور ڈال کے اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو ٹی سپون کا پانی ہو وہ یہاں پہ نکل جائے تو تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے ٹی سپون کو بھی یہاں پہ ہمیں بھوننا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹی ماتر کو بھی بہت ہی اچھے سے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا آئل بھی اچھا سا سرفیس پہ آ چکا ہے اب یہاں پہ پانیر ڈال دیں گے پانیر جو ہم نے فرائے کری تھی وہ یہاں پہ ڈال دیں گے تو ساری پانیر یہاں پہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ شملا مرچ پیاس جو ہم نے فرائے کری تھی وہ بھی ڈال دیں گے اس کے بعد جو ایک ٹی ماتر لے لیا تھا چھوٹا سا اس کو بھی کیوب میں کٹ کر کے یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے اور ساری چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ ہم مکس کر دیں گے تو بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے ساری چیزوں کو مکس کر دیا مکس کر کے یہاں پہ جو ہم نے کڑھائی مسالہ ریڈی کیا تھا وہ یہاں پہ ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پہ چار ٹیبل سپون کے قریب کڑھائی مسالہ ڈالا ہے ڈال کے ساری چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ ہم مکس کر دیں گے اور مکس کر کے یہاں پہ آدھا کپ پانی ڈال دیں گے تاکہ اچھی سی گریوی یہاں پہ ہماری بن جائے تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور مجھے یہاں پہ تھوڑا نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ڈالا ہے آپ بھی چیک کر کے یہاں پہ نمک ڈال دیجے گا اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے دس منٹ کے لیے تو یہاں پہ لٹ لگا دیں گے اور اس کو ڈھک کے پکائیں گے دس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ تو یہ دیکھئے دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں ہماری پنیر بہت ہی بڑیا سی یہاں پہ بن چکی ہے ساری چیزوں کو ایک بار اور بہت ہی اچھی طرح سے ہم یہاں پہ مکس کر دیں گے تو ساری چیزیں بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دی ہیں اب اسی کے ساتھ ڈال دیں گے امول کی فریش کریم تو آپ چاہیں تو دھوٹ پہ جمی ہوئی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ امول کی فریش کریم ڈالی ہے دو ٹیبل سپون کے قریب اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون ڈالیں گے کسوری میتھی جو میں نے ہاتھوں سے کرش کر لی تھی اور ساری چیزوں کو ایک بار اور بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی کے ڈال دیں گے تاکہ ایک اچھی سی گریوی یہاں پہ بن جائے اور اس کو ڈھک کے پکائیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے تو میں نے ایک بار اور یہاں پہ لڈ لگا دی ہے تو پانچ منٹ ہو چکے ہماری پانیر بہت ہی بڑیہ سی بن کے ریڈی ہو چکے دیکھیں کتنی بڑیہ لگ رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ساری چیزوں کو ایک بار اور اچھی طرح سے یہاں پہ ہم مکس کر دیں گے تو چلتے ہیں اس کے فائنل لک کی طرف تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار بنی تھی ہماری کڑھائی پانیر تو آپ بھی ایک بار اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے till then اللہ حافظ